سب سے پہلے سب کو اسلام علیکم تمام وہ جنہوں نے آئے مجھے یہاں دعوت دی میں سب سے پہلے ان کا شکریہ دعوت کروں انہوں نے اس قابل سمجھا کہ میں اس پاک مہتر میں ان کے ساتھ اس میں کی برکات کو سمجھے سکوں اس کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بات جو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں اپنی انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے آپ کی انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے اللہ کرے آپ کے دل پر اس کا اثر ہو ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلو افضر کمدر سانی یفکا اکامی بنت حوا بنت حوا یہ ایک نام نہیں ہے یہ ایک سوچ کا نام ہے سوچ یعنی کہ ایسی سوچ جو ایک جنم سے سٹارٹ ہوتی ہے جنم کس کا بیٹی کا اور بیٹی ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیپ ڈاؤن سوچیں تو شاید زندگی کی ابتداہی ایک عورت سے زندگی کا مسلسل ایک سلسلہ ایک عورت سے تو یہ ایک سوچ ہے اب اس سوچ پہ ڈیفرنٹ آسپیکٹ ہے کیونکہ اگر میں اس ٹاپک پہ بات کروں تو مجھے میرا پیارے پورا دن چاہیے ہوگا اس ٹاپک پہ بات کرنے کا لیکن مجھے جب میں نے ان کی صدر سے بات کی اور مجھے ان کے نظریات پتا چلے تو مجھے بہت اچھا لگا ایکچلی جو چیز مین کنسرن ہے ان کا وہ یہ ہے کہ وہ پروگلمز جو ہماری سوسائیٹی فیس کر رہی ہے اور ہم صرف ایشیوز پہ بات کر رہے ہیں ایشیوز کیا ہیں گھر نہیں بن رہے ڈائیوارسٹریٹ بہت زیادہ ہے بچیاں بلند ہو چکی ہیں پیشنس نہیں ہیں کیا پروگلمز ایسے آگئے ہیں کہ وہی سوسائیٹی جس کی پوری دنیا میں ایک زامپلز دی جاتی تھی جس مشرقی عورت کی ایک پہچان تھی آج بس قابل ہی نہیں رہی کہ اس میں صبر امتحان کو سامنا کرنا چیزوں کو فیس کرنا وہ چیزیں ختم ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ تو تمام دنیا کے ساتھ بہت زیادہ رحمان رحیم ہے خدا تو وہی ہے جس نے ہوا اور آدم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ تو نہیں چینج ہوئے اور اس کی برکات بھی ویسی ہیں اور رحمت اللہ العالمین بھی ویہی ہیں ہمارے آخرین ابھی بھی ویہی ہیں کتاب بھی ہر گھر میں موجود ہے قرآن پاک کی شکل میں تو پروگلم کہاں آ رہا ہے پروگلم آ رہا ہے ایک ورڈ ہے پرائیویسی دوسرا ورڈ ہے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں بالکل عورت سب کچھ کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو جنب دیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے آغاز کی ہر چیز کا آغاز ہر چیز کی اطدا ایک چھوچے سے انڈے سے ہوئی انڈے پیدا کرنے کی طاقت صرف عورت میں ہے مرگے میں یا آدمی میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ ایک چیز کو ریٹین کرے یا اس سے ایک نئی زندگی کو اس دنیا میں سروائی کرنے کے قابل کر رہا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے تمام یہ چیزوں کا بنایا تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ رکھی گئی کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے ٹائم اگر کسی بھی زندگی نے سانس لینا ہے تو ایک ٹائم کے بعد سانس لینا ہے ایک بہت مشہور واقعہ میں نے پڑھا کہ کوئی انڈا تھا تو اس میں سے دیکھنے والے نے فیل کیا کہ اندر سے سٹرگل ہو رہی ہے چک کے نکلنے کی تو اس کو بڑا رحم آیا اس نے کہا ہوں اس کو توڑ دیتا ہوں تو اس نے توڑا اور وہ چیز باہر نکلی وہ سروائیو نکل پائی اس میں بہت بڑا بلوم ہے جب ہم نیچر کے اگنس چلیں گے تو نیچر کے لیے ہم ایکسیپٹیبل نہیں رہ جائیں گے نیچر کیا کہتی ہے نیچر آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے ایڈوکیشن تعلیموں آپ قرآن وقتوں سے آپ compare کریں تو ایڈوکیشن تو بہت زیادہ ہے لیکن ذہنی بیماریاں جسمانی بیماریاں اس سے بھی زیادہ ہیں اس کا مطلب ہے سائنس ترقی تو کر گیا لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس کو catch نہیں کر پائے point کیا تھا point یہ تھا کہ جب ایک لڑکی بڑی ہوتی ہے اس کی جسمانی requirement ڈیفرنٹ ہوتی ہے جب وہ 20 کی ایج کو cross کر دی ہے اس کی جسمانی requirement ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے اچھا اب جسمانی requirement میں definitely اس کو iron ہے protein ہے hormones ہے اس کی multivitamins کی deficiencies ہیں جو بھی ہے وہ cope up کر لیتی ہے ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ چیز پیدا دی ہے آپ اس کی اس میں اور اس میں اتنی انرجی ضرور ہے کہ وہ اگر ٹائم سے اپنے گھر چلی جاتی ہے یا if she gives birth ہوا بیبی وہ بیبی کو بھی ساتھ لے کے چل سکتی ہے اور اپنا کریئر بھی بنا سکتی ہے اس misconception سے سب سے پہلے ہم سب جتنی بچیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے اس misconception سے باہر نکلنا ہے کہ you are weak you are the strongest person on the earth تو ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں بننے کی اتنی بڑی صلاحیت دی ہے جنت جیسی عظیم چیز آپ کے پیروں کے نیچے دی ہے اس کے لئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز کا ٹارگٹ سیٹ کریں بیٹھیوں کے ساتھ نائنسابی ہوتی ہے بیٹھیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے بیٹھیوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے بیٹا وہ دوست چلے گئے جب آپ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے تھے ابھی چیزیں چینج ہو گئی ہیں ہمارے پاس بہت اچھے لوگ ہیں گائج کرنے کے لئے جیسے بھی یہ اسیوچیشن ہے ہماری آواز سننے کے لئے لوگ بیٹے میں ہیں اور ایک بات یاد رکھئے جو اور باپ کا ہوتا ہے وہ وہ رشتہ بات یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو کیسے کیپچر کرنا ہے آپ اپنے آپ کو سٹروم بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو پوزیٹیوی دے کے بھی چل سکتے ہیں اس کے لئے جب آپ ٹویل پیئر کی ایج پہ آ جاتے ہیں تو پلیز اپنے آپ کو بچہ سمجھنا چھوڑیں ٹیک دار اسپونسبلیٹیز اپنے ٹارکٹ سیٹ کریں لائف میں شادی سے بھابنا کوئی ترقی کی علامت نہیں نکل کے گھر سے مردوں کی شانہ بشانہ پھڑے ہو جانا کوئی ترقی کی علامت نہیں کسی کو ترکی بہ ترکی جواب دینا کوئی ترقی کی علامت نہیں جنگ فوڈ کو روز گھر میں لانا اسٹیٹس سمبل بلانا یہ کوئی ترقی کی علامت نہیں آپ اگر اس چیز سے جڑے رہیں گے کہ جو قرآن پاک میں آپ کو کہا گیا ہے اگر آپ حضرت عائشہ کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس ایج سے ان میں کتنی اقت تھی کس ایج سے لے کے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکریہ دیا کرتی کون کون سے مسائح تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈسکس کرتے تھے کس جا انرجی لیول وز ویری ہائی ایج آپ کی ایج آپ ایک کمپلیٹ عورت ہیں آپ سب لوگوں کے پاس اس سے زیادہ سبر اور پیشنٹ ہیں جو ایک آدمی کے پاس ہوتا ہے آپ سب کے پاس اس سے زیادہ سٹرنٹ ہے جو ایک آدمی کے پاس ہوتی ہے میں ایک فیزیکل اپیرنس کی بات نہیں کر آپ اپنے ڈسی ان سے گھر کا محول بدل سکتے ہیں اس کے لیے زندگی میں تھوڑے کارگر سیٹ کریں سب سے پہلے ایک ڈائیٹ کی بھی میں اس میں بات کروں گی گار سے اپنے گھر میں ہیلتی ڈائیٹ کو انٹری بیوز کروائیں کیونکہ کچن کی انچار جا گئیں جب بیٹی دس بارہ سال کی ہو جاتی ہے تو ماں کو سب سے بڑا آثرا ہوتا ہے کہ بیٹی اب میرس سب خیلپ کرے گی تو اگر میں آج یہاں آئی ہوں تو میں کوئی ریسیپیز آپ سے شیئر کرنے نہیں آئی ہوں میرا سب گھر پہ ضرور انٹروڈیوز کروئیں اس کے لئے اپنی ماں کی غزا کٹ بہت خیان رکھیں آپ کی سب سے بڑی سپورٹر آپ کی ماں ہیں اور ایسے اصادزہ ہیں جو آپ رائی پاک کی طرف ہائی لائٹ کریں جیسے ماشاء اللہ یہ ارڈینائزیشن ہے یہ دیار آل مرگی فور یو ان کا اپنا بیمیفیٹ نہیں اسی طرح ہماری پاکستان پولٹری سیٹویشن ہے ہم لوگ ہر میں تھازے رہے آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کی کوئی بھی پروبلم ہے یا خوش کی سب رہے تو میرا برینڈ ایمیسیڈر درنے کا مقصب ہی ہے کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئیں آپ کے مسائل ہیں جیسے میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی بچیوں کو دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے آپ کو کور کیا ہوئے دوے جس طرح یہ رماز پڑھنے جا رہی تھی جس طرح یہ سٹیج پہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ ہماری پر بنیں کوٹ کے پوائنٹ آف ویو سے خیالات کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں زندگی میں پوزیٹیوٹی لے پوزیٹیوٹی کے لیے آپ کو ہر چیز میں ہیلتھ دینا ضروری ہے آپ کی سوچ میں ہیلتھ ہونی چاہیے ہیلتھ سوچ پوزیٹیو سوچ پوزیٹیو ڈائیت پوزیٹیو انوائرمنٹ مسکنسیپشن کے لیے آپ پڑھیں آپ کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کی پڑھائی ہے آپ پڑھائی کا مطلب انگریزی بولنا نہیں اب آپ لوگوں نے زندگی میں یہ کمپلیکس ذہن سے نکال دینا ہے انگریزی بولنے والا بڑھا لکھ ایسا کچھ بھی نہیں آپ آپ لوگوں کو سٹراؤنگ بننا ہے آپ لوگوں نے انڈیسی کو دیکھ نا ہے آپ لوگ انہیں روشنی حاصل کرنی ہے روشنی آپ لوگ کو روشنی کہوں سے مل سکتی ہے کوئی بتائے گا مجھے ہدایت و روشنی کا سرچشمہ ہمارے پاس کیا ہے قرآن پاک بلکل ٹھیک تو قرآن پاک اگر آپ بچیاں اپنے گھر کا ماحول بدلنا چاہتے ہیں تو خدا کیلئے قرآن پاک کو عربی پڑھنے کے لئے مت رکھیں سورة نساء کسی نے ترجمہ سے پڑھی سورة نساء میں تمام خواتین کے بارے میں بات کی گئی ہے کیا کسی جگہ پہ آپ نے یہ پڑا ہے کہ عورت کما کے گھر لائے ٹھیک ہو گیا ہر جگہ پہ کیا آپ نے کہ یہ پڑا ہے کہ مرد کو اتنی خوراق دی جائے عورت کو اتنی خوراق دی جائے کیا آپ نے کہ ایسی چیز تو کہیں میں نہیں پڑی نا پھر ایسا اللہ نے ایسا کیا کر دیا کہ عورت کی عورت کو ماں بننے کا رتبہ کی دے دیا ایک زندگی میں سے زندگی نے نکل نا ہے یہ زیادتی تو نہیں ہے اللہ کی کیونکہ اللہ کو بتا ہے میری عورت بہت سٹراؤنگ ہو اس سٹراؤنگ کے لیے آپ کو پرسسٹنٹ رکھنے کے لیے ایک تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے بیٹا اپنی لائف میں پوزیٹیوٹی کو ایڈ کرنا ہے میں کر سکتی ہوں کبھی بھی زندگی میں کچھ سوچ آئے تو سب سے پہلا یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ میں وہ ہستی ہوں جو میں کر سکتی ہوں ایسا کوئی ہی کر سکتا میں ایک بچے کو جنم دے سکتی بچے کو جنم دینے کے لیے جب آپ کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے الحمدلللہ الحمدلللہ you are very close to got اس کے لیے آپ لوگ گھر میں positive معمال پیدا کریں اور please کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی لائف جب آپ کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں تو جو ہارمونز 17 کی ایج پہ آپ ریلیز ہوں گے ان کی ریکوائرمنٹ ہو رہے ہیں آپ اس کو اگر چیز پروائیڈ نہیں کر رہے تو آپ میں غصہ آئے گا آپ غصہ آئے گا آپ حائپر ہو جائیں گے آپ چھوٹی چھوٹی بات غصہ آنا شروع نیگٹیوٹی آپ کی بڑھ جائے گی آپ اسی طرح اگر ڈائپ کو اگنور کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی فیزیکل سٹرنج میں وہ چیز نہیں رہے گی کہ آپ ہر زندگی کے اس چیلنج کا مقابلہ کر سکیں جو آپ پیس کرنا ہے چیلنجز ہم بہت زیادہ لیکن الحمدلللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا گیا ہے جو قرآن پاک موجود ہے چیلنجز کو پیس کرنے کے لیے سارے طریقے موجود ہیں آپ کے پاس آپ کو ایک گائی بلائن کی ضرورت ہے and you people are lucky کہ آپ کے پاس بندے ہوا کی تمام ٹیم موجود ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ باپ نے یہ نہیں لے دیا تو ماں نے یہ نہیں سنا تو بھائی کو یہ مل گیا کچھ چیزیں ہم نے آپ کے لئے خود بھی پیدا کی ہیں نیگڈیب سوچ سے میں تو لڑکی ہوں نا میں تو یہ نہیں کر سکتی تو جو آپ کر سکتے ہیں اس پر زیادہ فوکس کیا کریں آپ کو اچھی انرجی ملے گی اور کچھ چیزین کے لئے اپنے آپ کو پروپیئر کریں آپ لوگوں میں ایک ایسی ملتی نیشنل کمپنی نے آرٹیکل لکھا کہ ایک ملتی نیشنل کمپنی نے آرٹیکل لکھا کہ اگر ایک عورت کو ٹائم منجمنٹ آتی ہو تو پوری دنیا پہ حکومت کر سکتی ہے تو ٹائم منجمنٹ کو سیکھیں گے اس کے ساتھ ڈائیٹ کو ہم ہم رکھیں گے اسی طرح جیسے ہماری اسی ایسی ایشنل نے آپ کو سپانسر کیا ہے تو اس پوائنٹ کیا اپنے کو آرٹیکل کرنا چاہتی ہوں کہ جو میر ساج کل سوسائیٹی میں بہت دن ہو گئی ہیں الحمد اللہ پاکستان پولٹری اسی اسی کافی کوک کر لیا ہے ہم جتنی بھی آپ لوگ کو اس وقت مرگیاں پروائیڈ کر رہے ہیں دے آر کمپلیٹلی ویڈاوٹ اینی سٹیروائیڈز ویڈاوٹ اینی ہارمونز اور آپ کی جسم کی ریقوائیرمنٹ کو الگومین کو آپ کی پروٹین کو ایک ڈیلی ایک ایک یا ایک 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 اچھا کر سکتے ہیں اور جو لڑکیوں کے چھوٹے بہن بھائی ہیں یا جن کے گھر پہ ریسپونسیبیلٹی ہے تو پیک دا لنچ میری یوک کو یہ ریکویس ہے کہ دو آرویز پیک پیک کی چپس پی چکن بھائی مٹ پی 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 بھائی پی سالد پی سالد پی کو میری بھائی بھائی مٹ میری سٹرانگر پی میری بھائی مٹ تر صدی پی یہ میری آپ سے ہائیلی پرکویسٹ ہے کہ یہ ہر کوئی ایسا نہیں ہے آپ بلا خوف ہماری پروجیٹس کو جتنی بھی پروجیٹس مارکیٹ میں آرہی ہیں آپ کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹھیوں کو اپنے بھائیوں کو سب کو ہیلڈی پوٹ کی اوئیرنس کیجئے گا تو میں اس بات کو یہاں کنکلیوڈ کرتی ہوں You are the strongest person on the earth ملٹی کارڈٹ سپلک لائٹ میں اینچیف کرنے کی ہمٹ ڈالیں گائیڈ لینڈ لینڈ مڑوں سے اور اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں انشاءاللہ زدگی کے سارے ٹارڈٹ عجیب ہو جائے گے سی امان اللہ جزاک اللہ